اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹیپس پائن کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مباشرت اور عورت کے مسائل پہلی مجامل تکلیفتے یا بھونڈے پنسے شروع کی گئی ہو عورت کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ وہ صرف مرد کی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کے سپرد کی گئی ہے مرد و زن کے درمیان اپنی خواہشات اور مطالبہ سے متعلق بے باقی سے تبادلہ خیال نہ کرنا مجامل سے متعلق طرح طرح کے بے بنیاد ڈر اور اواقف بعض اوقات عورتیں بھی مردوں کی طرح خود لذتی کا شکار ہوتی ہیں اپنے خود لذتی سے متعلق احساس گناہ اور اس کا اطراف نہ کرنا لا شعور میں عورت کو متردد رکھ کر اس کے جنسی وظیفے کو مجروب کر دیتا ہے اس عمل کی وجہ سے جنسی آلام اور خدشات کا مبالگہ آمیز ڈر اس دوائج کیلئے مناسب تیاری کا نہ ہونا اور تنہ ترہ کی غلط فہمیوں کی وجہ سے برودت کا شکار ہو جاتے ہیں جسمانی صفائی سے عموماً اور آزائے تناسل کی صفائی سے خصوصاً لا پرواہی مرد کے پہل کرنے اور مختلف جنسی عامال میں اس کی پیش رفت کی توقع قطع نظر عورت کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ اس کا پہل کرنا غیر نسمانی یا غیر شریفانہ عمل ہے مرد و زن اگر اپنی زندگی کا سفر جنسی محور اور تشفی کے ساتھ شروع کریں اور جاری رکھیں تو ان کی زندگی پر امیر تجربوں اور باہمی تعاون اور شریع کار ہونے کی حیثیے سے مالا مال ہو جائے گی جنسی تعلق مرد و زن کے آزائے تناسل تک محدود رکھنا درست نہیں ہے جنسی تجربے کو ہمارے جسمانی وجود کے رونگٹے رونگٹے ذہنی کیفیات کی لطافتوں اور عامیق جذباتی تسکین میں سرائیت کرنے کا دوسرا نام ہونا چاہیے اگر ایسا ہو سکا تو ازدواجی زندگی کے دوسرے شعبوں کی ہر گنتی بہ آسانی سلجائی جا سکے گی جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ ازدواج کا تائیون جنت میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس زمین پر جینا بسنا ہے اس لئے مرد و زن کا یہ اولین فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ساخت اور فیلیا کی خصوصیات کا علم حاصل کہیں کیونکہ اسی علم کے ذریعے اجدواج کی خوشحال زندگی ممکن ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کا مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے دیسی ڈیپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں